پیر محل سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وکلا کا مسیحی اسسٹن کمیشنر پیر محل پر تشدد زخمی کر دیا بلدیا ملاسمین مسیحی برادری کا واقعہ پر چوک پلوک کر کے اتجاج وکلا نے مبینہ معمولی تلقلامی پر اسسٹن کمیشنر ارفان مارٹن کو ان کی آفیس میں تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تشدد سے ارفان مارٹن زخمی ہو گئے جنہیں ڈی ایس پیر وکار احمد اپنی گرانی میں سیول ہسپتال پیر محل لے گی جہاں سے دبی امداد میڈیکل لیگل کے بعد اسسٹن کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر طوبہ کے پاس چلے گی تھانہ پیر محل پولیس نے ڈی ایس پی وکار احمد کی ہدایات پر حملہ آور وکلا کے خلاف قانونی کاربائی کا آگاس کر دیا وکلا کا کہنا ہے کہ جھگڑا وکلا سے بدتمیزی پر ہوا بلدیا ملاسمین اور مسیحی برادری نے اللہ والا چوک ٹریکٹر ٹرولی لگا کر بلوک کر دیا اور تشدد کے واقعے کے خلاف سکت احتجاج کیا مسیحی سینٹری ورکرز کا کہنا تھا کہ اسسٹن کمیشنر کو مسیح ہونے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملابس وکلا کو گرفتار کیا جائے چند روز قبل بھی اسسٹن کمیشنر ارفان مارٹین اور وکلا میں دکان کو سیل کرنے پر کشید کی کا واقعہ پیش آیا اسسٹن کمیشنر دو روز سے ہٹال پر تھے وہ گزشتہ روز آفیس آئے تو وکلا کے تشدد سے زکمی ہو گئے پولیس کی بھاری نفری کسی بھی ممکنہ کشیدگی سے بچنے کے لیے منگوالی گئی وکلا کا اسسٹن کمیشنر آفیس میں اسسٹن کمیشنر پیر محل ارفان مارٹین پر تشدد نو نامزد دس نام علوم وکلا کی خلاف تہشت کر دی ایکٹس میں آٹھ دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درش کر دیا گیا موسیقی